توتے اپنے غیر معمولی رنگوں کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن وہ جو اس رجحان کو روکتے ہیں وہ اتنا ہی حیرت انگیز بھی ہو سکتا ہے بلیک لوری سے ملیے اس کے نام سے ہی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا رنگ سیاہ ہے اور بعض اوقات یہ اپنے سیاہ رنگ کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے ایک اور چیز جو اسے مزید خاص بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دن کے پروں کے نیچے والے حصے ایسے رکھتے ہیں جیسے وہ غروبے آفتاب میں ڈوب گئے ہوں ہیلو ایو ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے برڈز کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے سو ویو ویڈز آج کی اس ویڈیو میں میں جس پرندے کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے بلیک لوری بلیک لوری کو راجہ لوری اور بعض اوقات سرک رنگی لوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سو ویورز اگر آپ بلیک لوری کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تو مزید وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں بلیک لوری کے بارے میں بلیک لوری انڈونیشیا کے مغربی پاپوہ سے تعلق رکھنے والی ہے بلیک لوریوں کی جنگلی میں ایک مستحکم آبادی ہے اور جبکہ وہ پالتو جانوروں کی تجارت میں زیادہ رنگین انواہ کی طرح مقبول نہیں ہے وہ ایک کھلی رہائشگاہ میں آباد ہیں جس میں بہت سے ساحلی باغات شامل ہیں گاز در سوانہ میں قدرتی اور جنگل کے کنارے بھی منگروز میں پودے کیونکہ پودے پرندوں کی زندگی کے لیے ضروری ہیں دوسرے پام کے جنگل میں ہیں آپ انہیں خوشک زمین کے جنگل میٹھے پانی کی دلدل اور یہاں تک کہ چونہ پتھر پر اور بہت کھلے جنگل میں بھی دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر ان جگہوں سے پرندے بھیگنے کے موسم میں غائب ہو رہے ہیں کیونکہ پرندوں کو خوشک موسم میں کھانا کھلایا جاتا ہے آپ انہیں دو سو میٹر یا چھے سو چھپن فٹ کی بلندی پر دیکھ سکتے ہیں یہ درمیانے سائز کا ایک سیاہ مائل توتہ ہے اسٹریلیا کے مشہور سیاہ کوکاتو کی طرح بلیک لوری کا پلمچ چمکدار ہے توتوں کی دنیا میں ایک غیر معمولی چیز تقریباً سو فیصد بلیک برڈ ہیں بلیک لوری کی دم کی نیچے کا حصہ سرخ اور پیلا ہے نوجوان پرندوں کے پنکھوں پر سرخ نشان ہوتے ہیں جو پورے پلمج میں بکرے ہوتے ہیں بلیک لوری جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سب سے کم رنگین رکن ہے اور اس کے نتیجے میں وہ غیر مقبول ہو گئے ہیں حالکہ یہ جنس کے دوسرے ممبروں کی طرح دلچسپ ہیں بلیک لوری کی جنسیں ایک جیسی ہوتی ہیں وہ عام طور پر انسانوں کی توجہ کی خواہش مند ہوتے ہیں کیونکہ بعض اوقات وہ پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کا رنگ بنیادی طور پر سیاہ ہوتا ہے اگرچہ انہیں کبھی کبھی نظر انداز کیا جاتا ہے لیکن یہ پرندے بہت موتدل ہوتے ہیں اور انہیں کچھے مکان میں رہنا پسند ہے شور ایک انصر ہو سکتا ہے اور وہ اپنے جارحانہ پہلو کا اظہار کرتے ہیں خاص طور پر جب وہ افضائش کر رہے ہوں یہ دوتے ان کی دوستانہ اور چنچل شخصیت کے لئے قابل قدر ہیں یہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ اپنی قیمتی بلیک لوری کے ساتھ ہر لمحے کو پسند کریں گے اور لطف اندوز ہوں گے جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ تمام کھیل سے تھک چکے ہیں تو وہ اکثر جھکی لینے اور آرام کرنے کے لئے آپ کے پاس آتے ہیں بلیک لوری کے مالک کے طور پر اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ یہ پرندے بہترین پالتو جانور اور ساتھی ہیں اگر آپ کو موقع ملا تو شک نہ کریں بلیک لوری کے مالک ہونے کے نقصانات میں سے ایک بلیک لوری کی ممکنہ شور کی سطح ہے کھانا کھلانے کے وقت یا جب پرندے پرجوش ہوں گے پرندے جارہانہ ہوں گے اور وہ کھانے کے لئے پرجوش ہوں گے کہ وہ یہاں تک پہن جائیں گے کہ چیخیں ماریں گے یا بار بار روئیں گے جب تک کہ انہیں کھانا نہ دیا جائے اس لئے بلیک لوریس کو اپارٹمنٹس کے لئے موضوع نہیں بنایا جاتا لیکن ان کی شخصیتیں ان کی منفی خصلتوں پر بہت حد تک کابو پا سکتی ہیں بلیک لوریس کے طرز عمل کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ ایک دوستانہ اور زندہ دل شخصیت کے مالک ہوتے ہیں لہٰذا آپ کو پرندوں سے محبت کرنے والے کی حیثیت سے ان کے ساتھ کھیلنے اور وقت گزارنے کا کوئی عذر نہیں ہے وہ اپنی توجہ کی وجہ سے ناقابل تلافی ہیں اور یقیناً آپ کو بلیک لوریس کے ساتھ وقت گزارنے میں مزہ آئے گا وہ آپ کے ہاتھ سے گدگدی کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ بلیک لوری انسانوں کی توجہ چاہتی ہے لہٰذا جب آپ انہیں چھوتے ہیں تو انہیں پیار محسوس ہوتا ہے وہ شور مچانے والے اور جارہانہ ہو سکتے ہیں لیکن ان پر قابو پانا آسان ہے کیونکہ وہ آسانی سے کنٹرول کیے جاتے ہیں بلیک لوریس باقی لوریوں میں نرم ترین اور بہترین فطرت کے لیے اپنی جگہ رکھتی ہیں انہیں آسانی سے کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ مستقبل کے مالکان کو بلیک لوری کو نظم و ضبط میں لانے میں مشکل پیش نہ آئے جب بلیک لوری کی رہائش کی بات آتی ہے تو آپ کے پاس کم از کم ان کے نامنے ہاتھ کھلونوں کے لیے ایک کمرہ یا جگہ ہونی چاہیے اور درختوں کی شاخوں خوراک پانی اور برطنوں کے لیے بھی کیج کا انتخاب کرتے وقت آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ میاری اور آلہ میار کا ہے اور اتنی بڑی جگہ ہے جس کی آپ اجازت دیں گے کیونکہ یہ ان کے لیے بہترین ہے اور اسے باہر بھی لے جا سکتے ہیں کنکریٹ کی بنیاد پر اچھی طرح سے خوشک فرش کے ساتھ پرندوں کے پنجرے کا مشورہ دیا جاتا ہے لوریز کی ان کی خوراکی اکثریت امرت، پھول، پھل، جرگ اور بیجوں پر مشتمل ہے آپ ان کے لیے کمرشل فیڈز بھی خرید سکتے ہیں کیونکہ وہاں کئی کمرشل فیڈز دستیاب ہیں لوریز کے کچھ مالکان ان پرندوں کی غزائی ضروریات کو سمجھنے میں ناکام رہے اب اس قسم کے توتوں کو کھانا کھلانا آسان ہو گیا ہے کیونکہ زیادہ تر وقت اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پانی ڈالنا پڑتا ہے خوش غزا کا مشورہ نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو ان کی خوراک میں کچھ پھل اور بہت زیادہ میٹھے پانی شامل کرنے کی ضرورت ہے اس قسم کی خوراک پیشور ماہرین غزائیت کی طرف سے تجویز کی جاتی ہے تاکہ مطلوبہ غزائی شمولیت کو پورا کیا جا سکے جبکہ ان کے کھانے میں صرف پندرہ فیصد آئیرن ہونا چاہیے تاکہ وہ گاؤٹ کے شکار ہونے سے بچ سکیں جہاں وہ گردے اور جگر کے مسائل کا شکار ہوں گے کیونکہ انہیں کافی مقدار میں پروٹین اور بھرپور پھلیاں فراہم کی جاتی ہیں لوریس کے خوراک کی ایک اور قسم گھر میں تیار کردہ امرت ہے اور یہ بہترین ہے لوریاں شہد اور کچھ سبزیاں پسند کرتی ہیں بہت سارے پھل بھی لیکن انار سے پرہیز کریں کیونکہ ان پر انار کا اثر ہوا ہے اور امرت کے علاوہ آپ ان کے لئے کچھ پھول میری گولڈ ڈینڈی لنس کی تقنیل کرتے ہیں لیکن آپ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ان کی صحت مند رہنے کے لئے یہ کیرے ماردگاہ سے پاک ہو بلیک لوری ایک خاص طور پر سخت مزاج پرندہ ہے جو مختلف حالات میں آسانی سے ڈھل جاتا ہے ان کی اچھی صحت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لئے آپ کو کچھ چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے خوراک اور بہت ساری سماجی تعمل کے علاوہ انہیں ادھر ادھر اننے کے لئے بھی کافی جگہ درکار ہوگی دنیا بہر میں بہت سے توتے تنگ اور غیر صحت مند حالات کی وجہ سے شکار ہوتے ہیں براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کے پالتو جانور کے پاس کافی جگہ ہے اور گھر کے ادھ گرد مفت پرواز کا موقع ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ خوش اور صحت مند ہیں بلیک لوری کے گھونسلے اکثر جنگل کے فرش سے بیس سے پچیس میٹر اوپر درختوں کے سراخوں میں ہوتے ہیں جہاں بلیک لوری سارا سال بستا ہے ایک سے دو سفید انڈوں کا کلچ چوبیس دن تک انکیوبیٹ کیا جاتا ہے ہر سال ایک سے زیادہ کلچ اٹھائے جا سکتے ہیں وہ افضائش کے موسم میں انتہائی جارہانہ ہو سکتے ہیں وہ بہت آسانی سے افضائش پاتے ہیں اور آٹھ ماہ یا بعد میں پفتہ ہو جاتے ہیں ایک بلیک لوری کی متوقع عمر اٹھائیس سال سے زیادہ ہے بشرت یہ کہ ان کی مخصوص غزائی ضروریات پوری ہوں سیویو ورڈز یہ تھی بلیک لوری کے معلومات امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کیلئے بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل بنگیال برڈز کو سبسکرائب کر دیں شکریہ